عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرز ظہر ان کے نشیب میں ہے مدینہ کے مقابل جبکہ مقام سفراوات سے اترا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو نوے